جی تو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ تو یہ ہے جی فاطمہ اور اس کا مر ٹھیک نہیں تھا تو میں نے کہا چلو جی اس سے اسٹر آٹ کرتے ہیں تو یہ کہتی ہے میری ویڈیو نہ بناو میری ویڈیو نہ بناو میں نے کہا نہیں میں نے بنانی ہے خیر پھر میں چلی جی اپنے کچن میں میں بنانے لگی تھی کھانا تو یہ میں نے پیاس پہلے سے ہی کات کر رکھا وا تھا تو یہ لسن ادرک ہے اور جی یہ میں نے چولا جلایا اور میں نے اس کے اوپر رکھ دیا جی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا اس کو لائٹ براؤن ابھی نہیں ابھی تو میں نے صرف رکھا ہی ہے تو آگے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا تھا آئل میں بہت کم یوز کرتی ہوں اور کیونکہ آئل میں خود کم یوز کر کر کے گھر والوں کو بھی میں کم ہی کھلاتی ہوں میں نے کہا کم کھاؤیا ایک تو مہنگا ہو گیا بہت زیادہ اور مہنگے سے بھی بڑھ کے یہ کہ آپ کی صحت کے لئے زیادہ اور اچھا رہی ہے یہ آلو کارٹ کے میں نے رکھ لئے تھے یہ دہیں تھا اور یہ لیسن دے رکھتی ٹھیک ہے تو میں نے ٹیماتر جو ہیں وہ میں نے کارٹ کے بلینڈر میں ڈال دیا تھے کہ میں نے بلینڈ کیا رہی نہ تھا سب کچھ تو یہ جی ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہو گیا اس کے اندر اب ہم نے لیسن دے رکھ کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور یہ جی تو اس کو بھی ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد یہ پیاز لیسن دے رکھ جتنا بھی ہے نا یہ سارا یہ ہم نے ڈال دینا ہے ٹیماتروں کے اندر بلینڈر میں کیونکہ اس کو بھی ہم کریں گے بلینڈ تو میں اب یہ جی ہو گیا تھا اور میں اس کو ڈال رہی تھی ساتھ تو جی میں ہودی بناتی ہوں کیونکہ کوئی بنانے والا نہیں ہے ویڈیو تو پھر میں نے ایک سائیڈ پر فون رکھ دیا اور میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا جتنا بھی تھا نا وہ لیسن درک اور پیاز وہ سارا میں نے بلینڈر کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا تھا تو اس سے یہ ہے کہ ٹیماتر پیاز وہ الگ الگ ترتے بھی نہیں آتے ٹھیک ہے آپ کی گریوی جو ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے اس سے تو یہ دیکھیں گے میں نے اس کو بلینڈ کیا اچھے طریقے سے اور تقریباً دو سے تین ملینڈ ہو جاتا ہے پھر جی کوفتے لے کر آئی ہوں کیونکہ میں نے یہ دو بندوں کے لیے بنانے تھے تو یہ انف تھے تو جی یہ کوفتے جو میں نے ڈیپ فرائی کیے تھے اور اس کو میں نے ان کے اندر ڈال دیا میں نے ابھی بھی فیزر سے نکالے کے اور میں نے اس کو اس کے اندر آئیل جو تھا نا وہی لیسن درک والا جو پیاز والا آئل تھا اس کے اندر میں نے ڈال کے اس کو ہلکا سا جی تو اس کے اوپر پھر میں نے رکھ دیا تھا ڈکن کیونکہ جی یہ ہو گئے تھے جی تو جی ٹوماتر کا پیسٹ تھا میں نے بلینڈ کیا وہ میں نے اچھے طریقے سے نکالیا اس کے اندر سے سارا ایک بول میں ڈالا اور پھر میں نے اس کے اندر مسالہ جار ڈالے مسالہ میں نے کامی ڈالے تھے کیونکہ کوفتے جو تھے کوفتوں میں مسالہ جو ان کا بھی دو مسالہ ہوتا ہے اس میں بھی تو ڈالتا ہے نا کوفتوں میں مسالہ ٹھیک تھا تو اس سے جیسے نمک مریج اس میں میں نے کامی ڈالی تھی تو سارے مسالہ جارت میں نے اس کے اندر ڈالے اور آپ اپنے حس پہ ضرورت جتنا کامی یہ تھوڑا ڈال سکتے ہیں تو میں نے تو جتنا سالن بنایا تھا اس کے مطابق میں نے ہاپ ہاپ جوٹی سپون تھی وہ ڈالی تھی اور ساتھی میں نے دو مرچیں جو تھی ہاپ 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 ہا محنت کر کے پنائیں گے اتنا ہی ٹیسٹ اچھا آئے گا اور اگر مگروہ لائیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے جی کوکنگ کرنے کا ٹھیک ہے اگر آپ نے کوکنگ کرنی ہے تو دل لگا کے کریں ہاں گرمی بہت ہے دل نہیں کرتا کہ جی کھڑے ہوں کچھن میں لیکن کیا کریں مجبوری ہے کرنے پڑتی ہے ہیر جی یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا تھا اور اس کے اندر میں نے آلو ڈال دیا تھے اور آلووں کو بھی میں نے اچھے طریقے سے بھون گیا تھا اتنا بھونے تھا کہ آئل اور جو ہے نا یہ الگ نظر آنے لگ گیا ٹھیک ہے نا ایسے جی تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر پانی آئڈ کیا اور اتنا ہی پانی آئڈ کیا کہ پہلے تو آلو گل جائیں اس کے اندر اور ہلکی ہلکی سی گریوی ہو جائے تو جی یہ ہو گئے تھا دس منٹ میں اس کے آلو گل گئے تھے اور میں نے پھر ساتھ اس کے کوفتے ڈال دیا یہ کوفتے آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں ڈالنے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں کوفتے اس کو ڈال کے آنچ ہلکی کر کے آپ نے رکھ دینا ہے تو تقریبا پانچ منٹ کے بعد اس کے اندر چمچہ ہلانا ہے یہ نہ ہو کہ ساتھ ہی ساتھ چمچہ ہلاتے رہے ہیں اور پھر آپ کے کوفتے خراب ہو جائیں تو جی یہ کوفتے بھی میں نے خود ہی بنائے ہوئے تھے میں نے کوئی مارکیٹ سے نہیں لائے تھے یہ ہمارا بن کے ہو گیا تھا تھیار اور یہ تھا فائنل لک اور چولہ جل رہا تھا بی بی لیکن میں نے ایسے ہی شوٹ کر لی ویڈیو اس کے ساتھ ہوتا ہے میرا یہ ولوگ ختم دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ